کیا اگلے سال انوجہ میں یہ تصویریں پھر ایک بار دیکھوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اگلے سال ایک بار پھر سے چرچہ کروں گا میں اس چرچہ میں آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنے اس چرچہ میں پچھلے دو سالوں کے اگر شوٹس چلوا دوں تو کوئی شاید یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ دو سال پہلے کے ہیں لوگ یہی مانیں گے یہ آج کے ہیں کیا اگلے سال ہم امید کر سکتے ہیں انوجہ بدلاو کی کیا کرنا ہوگا انوجہ رشن کی وجہ سے میری آواز تھوڑی بیٹ گئی ہے نہیں میں آپ کو خانستے ہوئے سن بھی رہا تھا اثر ہے آپ کے بھی گلے پہ ایچلی ایم برانکائٹس تو میرے لیے یہ بہت ڈیڈلی ہے مطلب آپ آپ کو بہت ڈیڈلی ہے میں اتنا کہوں گی کہ موڈی جی نے ڈیڈلی کے اندر ہی نہیں آل اوور انڈیا میں بہت کام کیا اور ہم تیسرے سال میں جو آئے ہیں اسی فیکٹر پہ آئے ہیں ہمارا مین ایمفیسز ہی مینفیسٹوں میں پولیشن کے اوپر ہے نٹین گھڑگری جی آلیڈی اس پر کام کر رہے ہیں انوجہ جی اس سے پہلے آپ اپنے جواب پورا کریں میرے سوال کیا جواب دے کیا آپ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں آپ کو تکلیف ہے میں سمجھ پا رہا ہوں کیا کمفرٹیبل ہیں آپ جواب دینے میں اپنی پارٹی کے کام بتانے کے لئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے موڈی جی کی گورنمنٹ نے ڈلی کے لئے کام کیا ڈلی کے اندر ہم لوگوں نے کتنی بسز دیں جس کے اوپر عام آدمی پارٹی نے اپنا نام لگ دیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے انہوں نے ہمیشہ سے موڈی کی سکیمز کے اوپر اپنا نام لگایا آج آپ ایم سیڈی سے دیکھیں تو جب ہم ایم سیڈی میں کام کر رہے تھے تب ہم لوگوں نے کتنے وارٹر ریسورسز کو ٹھیک کیا ہم نے جس کو ہم کہتے تھے پونر جنم ہم نے وہ کیا جھیلے بنائیں کتنے ہم لوگوں نے بلوکس بنائے جہاں پر پچھے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں گرین ایریاز پلانٹیشن تو آپ پوچھئے مت لاکھوں کے اندر ہم لوگوں نے پلانٹس لگایا پر آپ یہ دیکھئے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں عام آدمی پارٹی سے جو گرین ٹیکس تھا ان کے پاس جو انہوں نے دو ہزار انیس میں ایک آٹی آئی لگی تھی پوچھا گیا تھا آم آدمی پارٹی گورنمنٹ سے کہ جو گرین ٹیکس ہے آپ کا 1,174.67 کروڑ کا جو گرین ٹیکس تھا آپ نے دو ہزار پندرہ میں کلیکٹ کیا تھا وہ پیسہ کھا ہے کیونکہ اس میں سے آپ نے روپیس 272.51 کروڑ ہی صرف سپنٹ کیا وہ کہاں ہے باقی آپ کا 900 کروڑ ہے وہ کہاں ہے آپ کا 80% آپ نے یوٹیلائز نہیں کیا آپ نے یوٹیلائز اس کو کہاں کر رہے تھے ڈلی میریٹ ریجنل ریپی ٹرانزیٹ کو بنانے میں آپ نے یوز کیا جب سپریم کورٹ کی آرڈرز نکل رہے تھے اس کے اندر 272 کروڑ 265 کروڑ میں نہیں بول رہی ان کی آٹی آئی بول رہی ہے تو گرین فنڈ آپ کو یوز کرنا چاہیے تھا ریپیرنگ آف دے روڈز آپ نے وہ نہیں کیا جب اس سے پہلے بار آ رہی تھی تو دلی کہتی ہے کہ ہریانا سے پانی چھوڑ دیا جب یہاں پر پولیشن سے بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہریانا ہریانا کا ایکیو آئی لیول کیا ہے آج کی ریٹ میں 156 میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی میری بھائی کہ ایکیو آئی اگر یکرین کی بات کر لے جہاں پر اس وقت لڑائی چل رہی ہے اس کا ہے 38 اور 59 ایکیو آئی 38 یا 30 اور 59 کے بیچ میں اسرائیل میں 77 اور اس کو بھی وہ بہت ہائیلی پولیٹڈ کہہ رہے ہیں اور یمن میں 89 آپ بتائیے کہ یہاں پر یہ دلی میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے کیونکہ ان سے پوچھئے گرین فنڈ کہا ہے ان کا کس میں یوز کیا ہے الیکشن میں کہاں یوز کر رہے ہیں پیسہ پھر کھا گئے آپ نے یہاں پر جو پانی ہارویسٹ کرنے کے لئے تھا وہ کہاں آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو کورا گھر گھر سے اٹھا رہے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ سے ری سائیکل کر رہے ہیں ارے اس کو چھوڑیے ابھی چھٹ پو جانے والی ہے ساتھ تاریخ کو لوگ ملانے والے ہیں ہم اس کو یمناس کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایش ہوا آپ کو نہیں بہت شرم کی بات یہ بھی ہوتی ہے انوجہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کچھ لوگوں کو میں نے سنا جب وہ کالندی کنج کے بات یمنا کے پل سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ نالا ہے کیا شرم خود پر آئی اور میں اس تصویر کو ابھی بھی پورے دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کسی کو دیکھنی ہے تصویریں تو ابھی چلا جائے کالندی کنج وہاں یمنا کی استیتی پتا چل جائے گی یہ نوجہ آپ غلط نہیں کر رہی ہیں لیکن اپنے ترک بچا کر رکھیا عام آدمی پارٹی کے پروکتہ بہت جلد ہمارے ساتھ جڑیں گے اور میں چاہوں گا کہ ان تک یہ ترک پہنچے اور ان کے بھی جواب یہاں پر نکل کر سامنے آئے لیکن ہرنام سنگ جی میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں پروکتہ کانگریس ہرنام سنگ جی مجھے پتا نہیں کیوں یاد آتا ہے پندرہ سال کا شیلہ دکشت جی کا وہ کارکال ہم تب اس موق کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے ہم تب ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے پٹاکوں پر پرتیبند نہیں لگتے تھے ہم پٹاکوں کو سینٹر پوائنٹ بنا کر آج کی تاریخ میں بیٹھ گئے ہیں کہ انہی کے چلتے سب کچھ ہو رہا ہے گو رکھ ایسا ہے میں اس کا سمرتن نہیں کر رہا اگر ایسا ہے تو ایک مہینے پہلے پانچ سو اور چار سو کا ایک ایو آئی کیوں مل رہا تھا دلی میں تو وجہ کچھ اور ہے اور ہم ایڈرس نہیں کر پا رہے ہیں پابن جی کیا ورطمان سرکاروں کے بیچ میں رسہ کشی اس چیز کا ذمہ دار ہے یا پھر ہم نے آنکھیں بند کر لیے فیلال اصل وجہ سے جیب جی اگر آج پورے دیس کی بات کریں گے ٹاپ ٹین موسٹ پولیٹر سہروں کی بات کریں گے تو دس میں سے نو وہ سہر ہیں جہاں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے جب دلی کی سرکار بتاتی ہے ہم چھوٹے سے لے کے بڑے اپائی کر رہے ہیں کہ دلی میں پولیوشن کنٹول میں آئے سوٹ یہ چھوٹے سے اپائی وہ جب گاڑی آپ کے سگنل پر رکھتی ہے تو دلی سرکار کیمپین چلا رہی ہے کہ آپ گاڑی اگر تیس سیکنڈ بھی نیوٹرل کھڑی رہے گی گاڑی بند کر لیجئے سوچیں اتنے چھوٹے اپائی دلی کی سرکار کر رہے ہیں لیکن وہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار یہ بتائیں بھائی دلی سے زیادہ پولیوشن جہاں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہیں گریٹر نوڈا کا پولیوشن دلی سے زیادہ ہے گاجی آباد کا پولیوشن دلی سے زیادہ ہونے کے بابجود ان کی سرکاروں نے ایک کام کیا بتا دیں میں چیلنج کرتا ہوں بھارتی انتہ پارٹی کو یہ مجھے ایک کام بتائیں انہوں نے پورے دیس میں ایک کام کیا ہو جو ہماری سرکار نہیں کر پائی ہو انہوں نے ایک کام نہیں کیا دلی کی سرکار پورے سال کام کرتی ہے راجب جی ہماری سرکار بننے سے پہلے جہاں گوڑ ایک ویگ دیس دو سو ایک سو نو ہوا کرتے تھے اور ہماری سرکار نے دس سال کام کرنے کے بعد دلی کے دو کرد لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد ان گوڑ ایک ویگ ڈیس کو دو سو دس پہنچا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہم اس کو تین سو پیسو بھی پہنچائیں گے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ وہ یہ بتائیں کہ پولیوشن کسی راجی کی باؤنڈری نہیں دیکھتا پولیوشن کو بھاجبہ کی ہے ستر پرسنٹ پرالی کی سمسیریں بڑھ جاتی ہیں تو بھاجبہ کے پاس کوئی ایک کام نہیں ہے جو بھاجبہ نے کیا ہو پولیوشن پر کوئی سرکار کام کر رہی تاربند کے جی بھاجی کے سرکار دلی اور پنجاب کے سرکار کام کر رہی ہے پہنڈ بھائی پہنڈ بھائی ٹھیک ہے پہنڈ بھائی آپ کے ترک میں نے آپ کو کاٹا نہیں اور کاٹوں گا بھی نہیں اتشی نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اتر پردیش سے آنے والی جو بسیں ہیں ڈیزل کی وہ بہت زیادہ پردوشن بڑھا رہی ہیں کیا واقعی اتر پردیش سے ہی بسیں آتی ہیں ہماتل سے کوئی بس نہیں آتی جمہو سے کوئی بس نہیں آتی پنجاب سے نہیں آتی کیا بسیں یہاں پر اور اگر آتی ہیں تو کیا وہ سب سی این جی ہیں الیکٹرک ہیں پہنڈ بھائی میں ارون جی کا دلی بی جے پی کے ویرین سزدیوار دکھاوے دکھاوے میں کود گئے اور اسپتال پہنچ گئے دیکھیں دو چیزیں راجب جی آپ کے چینل کے کیمرہ بھی گئے تھے آنند بیار کے اندر جہاں دلی کی سرکار دلی میں الیکٹرک ویکل لے کے آتی ہے پولیسی لاتی ہے دلی کی ساری بسیں الیکٹرک کرتی ہے کوئی سی این جی پر کرتی ہے وہ اتر پردیش کی بسیں ساری آنند بیار کے اندر جہاں ایکوئے سب سے زیادہ خراب ہے تو بھاجپا کو بتانا چاہیے تھا کہ بھاجپا نے تیس سال میں کیا کیا بھائی اپنی بسوں کو ڈیجل سے اگر سی این جی پر کنورٹ نہیں کر پائے الیکٹرکی ویکل پر نہیں کنورٹ کر پائے تو بھاجپا نے کیا کیا پورے دلی کا ایوریج ایکوئی دیکھئے میرے ساتھ دیکھئے میں آپ کا میسج بہت کلیر آرہا اور مجھے سمجھ میں بھی آرہا میرے درشک بھی سمجھ رہے ہیں لیکن پورے دلی کا ایوریج ایکوئی چار سو جا رہا ہے چل یہ میرا سوال جو میں دیکھ رہا ہوں اور اس کو چاہیں تو کیونکہ آپ پروکتہ ہیں تو آپ اس کی کاٹ وہاں چیک بھی کر لیں گے آپ جمہو کا ایکوئی دیکھئے پینسٹھ کے قریب ہے دیرہ دون نبے پچانوے ہے اتر پردیش کی رازدھانی لکھنوں ایک سو تیس ایک سو سنتیس پٹنا ایک سو پچاس جیپور ایک سو ستائیس بھوپال ایک سو تیس ایک سو چالیس کے بیچ میں ہم دلی میں اتنا زہر کہاں سے لا رہے ہیں کیا یہ سب کچھ ہریانہ بھیج رہا ہے ایک ساتھ اتر پردیش بھیج رہا ہے ہواوں کے ذریعے ہوایں چلیں گی تو ایک ہی طرف سے چلیں گی نا دونوں طرف سے تو اٹیک نہیں ہوگا میں بی بی جی بی جی پی کا پروکتہ نہیں ہوں بس اتنا یاد رکھ کے جواب دیجے گا میں تو آپ بی جی پروکتہ آپ کو بولائی نہیں دیکھیں راجب جی دیکھیں آنکڑے مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کہاں سے آنکڑے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے آنکڑے میرے پاس ہیں نہیں میرے پاس آنکڑے سینٹرل گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ چار سو بیس رہتا ہے دیپاولی کے دن مطلب دیپاولی بیٹنے کے بعد وہیں پہ چندگڑ کے اندر تیرے سو آٹھ بھائی کوٹا کے اندر نائن سیبنٹی تھری گاجی آبا سیون سیون فائی لکھنو سکس فائیب ٹو گرگام کے اندر پاس سو سول ہے نوڈہ کے اندر چار سو تالیس تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا یہ دلی کا ناغرک ہونے کے ناتے تو بھاجپا یہ بتائے کہ دلی سے زیادہ پولیوشن ان کے راجوں میں ہیں ان کے سہروں میں ہیں تو بھاجپا نے کوئی ایک کام تو کیا ہوگا جو ہماری دلی کی سرکار نہیں کر پائی ہو بھائی دلی کی سرکار ہم بتاتے ہیں ہم نے دلی میں لیکٹری انکل پولیوشی ہم لے آئے دلی میں چوبیس گرنڈے بجلی دی ہم نے دلی میں ڈسٹ پولیوشن کو ہم کنٹول کر رہے ہیں انٹی اس وگن ہم چلا رہے ہیں اب ٹھیک ہے اب انوزہ جی کو سن لیجے گا اب انوزہ جی کو میں انوزہ جی بھاجپا کو یہ کام بتائم پون بھائی ٹھیک ہے آپ نے پھوچھ لیے نا انوزہ جی بیس پچے ایک منٹ کا وقت لے لیجے کیونکہ ہرنام جی کو پھر میں پورا ٹائم دینے والا ہوں انہوں نے جو باتیں ابھی کہیں ہیں الیکٹرک ویکل پولیسی یہ لے کے آئے ہیں ڈسٹ پر کنٹول کر رہے ہیں چلی آپ ان دو پر ہی جواب دے دیجے آپ کا آڈیو میوٹ ہے بہت اچھا لگتا ہے سننے میں ایک کام مجھے لگتا ہے ایک کام مجھے لگتا ہے ایک کام مجھے لگتا ہے میں آپ سے بات کر لوں میں آپ سے بات کر لوں بھائی آپ جب اس طرح کی کی ڈیبیٹس میں آتے ہیں تو مجھے لگتا رٹا رٹایا رٹکے آتے ہیں کیونکہ آپ حقیقت سے جڑے نہیں ہیں آماد بھی پارٹی اپ اٹری صرف موڈ میں رہتی ہے دلی کی جنتا سے کٹ چکی ہے دلی کی جنتا کے کلسٹر سیون کی پالی کا ادھیکشہ ہو گئی اور وہاں پر جب جب جا کر بات کرتی ہو تو جا کر گھومیے گا آب لال باگ میں آپ کو بھی نظر آ جائے گا آزاد پول کا کیا ایشو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لوگ خوش نہیں ہے آپ لوگوں نے لوگوں کے گھروں میں شرابوں کے ساتھ اس کا پولیشن شراب کا پولیشن کیونکی باڈی میں اسی کا پولیشن ہے لوٹری پولیشن آپ کا سموگ تاور آپ نے 23 سر میں آپ سے بات کر رہی ہوں وہی بتا رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے تو آپ نے تو سموگ لگایا ہے نا سموگ تاور وہ سموگ تاور کتنے میں لگایا 23 کروڑ میں 8 سے 6 مہینے اور کتنے سالوں سے وہ بند ہے کیا کام آپ نے کیا الیکٹرک بسز الیکٹری بسز ہم لائے تھے الیکٹری بسز ہم لائے آپ کو دیئے ہیں یہ بات آپ سمجھئے یہ آپ کو پتا نہیں ہے اور دوسری بات آپ کے یہاں پر سموگ تاور کی جو بات کرتے نا یہ آپ سارے سپنٹلرز یہ آماد بھی پارٹی کے نہیں ہیں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں آپ نے کیا گرینری رکھی ساری گرینری ہم لوگوں کی طرف سے رہی ہے آپ لوگوں نے تہاں کام کیا بوٹر ریسورس سے رہے ہیں الیکٹرک الیکٹرک ویکل انو جا جی اگر آپ لائیں ہیں تو کسی اوڈنا کے تحت لائیں ہیں آپ الیکٹرک ویکل لائیں کسی اوڈنا کے تحت لائیں راجی جو مجھے پاس سکتے گا انو جا جی ایک سو وان فورٹی فور جو ہے الیکٹرک بسز جو ہے وہ دیلی کلین انوائیمنٹ سے ریلیٹیڈ کے لیے بات جو موڈی جی نے کری تھی اس کو لے کر ہم لے کر آئے سی پی سی بی کی جو مونیٹرنگ رہی اس کے دوران پر لاز یر یہ بات ان کو پتا ہے جس کے نام پر ارون کیجری وال نے اپنا نام لگا لیا تھا آئی تھی آپ یہاں پر جو الیکٹرک بس کی بات کرتے ہیں فیول سے ریلیٹیڈ سی این جی چاہے رہا ہو الپی جی کا رہا ہو یا چیزوں سے اجوالا یوزنہ کے اندر سلنڈر کو ہٹانے کے لیے بات جو جو ہم لوگ نے گیس سے ریلیٹیڈ بات کریں اس کو کون لے کر آیا آپ فیلم کے ذریعے آنے بسوں کی بات کر رہے